پشاور ہائی کورٹ نے آج جو ہے بلے کے نشان کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس پہ سٹے دے دی ہے حکم امتنائی جاری کر دی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اس فیصلے کو جب تک کہ اس کا اب ڈیویجن بینچ فیصلہ نہیں کر دیتا چھوٹیوں کے بعد غالباً چھے ساتھ جنوری کو دوبارہ دارت کھلے گی دو رکنی بینچ دوبارہ بیٹھے گا پشاور ہائی کورٹ کا وہ الیکشن کمیشن کے دلائل بھی سنے گا اور اس کے بعد حتمی فیصلہ کرے گا بارہ جنوری کو تو تب تو اس سے پہلے پہلے یہ فیصلہ ہونے ہی ہونا ہے کیونکہ بارہ جنوری وہ لاسٹ ڈیٹ ہے جس میں انتخابی نشانات کا اعلان کر دیا جاتا ہے پھر میہ جاویل لطیف صاحب سائٹ سے بولی جارہے ہیں ان کو آباز نہیں آری میری سنوائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بارہ جنوری کو الیکشن کی آخری آئے گی حتمی نشست فیرس جاری ہوگی انتخابی نشانات کی اس سے پہلے پہلے ہونا لیکن آج کے لیے یہ ایک ٹیمپری ریلیف ہے اور ٹی سکلی تحریک انصاف کو ان کو بلے کا نشان جو ہے اس کو وہ بھی تک مل گیا ہے لیکن یہ نتی ہو گیا ہے اب پشاور ڈیویین کا جو دو رکی بینچ کا فیصلہ ہوگا اب اگر وہ فیصلہ بھی تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے اور اگر پشاور ڈیویین بینچ کا فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو بھی تحریک انصاف اس صورت میں سپریم کورٹ جا سکتی ہے تو معاملہ بھی لٹک رہا ہے بلے کا لیکن آج یہ ریلیف ملا ہے دوسری طرح ریلیف تو ملا ہے لیکن پی ایم ایل این کے لیے شاید اتنی زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوگی آج لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو الیکشن کیمپس ہیں اس میں ایک ہو کا عالم ہے ایک خاموشی ہے ایک پوری سرار سی خاموشی ہے سمجھ نہیں آرہا وہ کر کیا رہے ہیں اتنا کھلا میدان ملنے کے باوجود جو ہے نہ کوئی جلسے نہ کوئی کورنر میٹنگ نہ کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اگر تو پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں گے یا ان کی ہیلپ کہیں اور سے ہو جائے گی تو میں آپ کو گارنٹی دلوا دوں کہ الیکشن والے دن کچھ نہیں ہونے لگا اور الیکشن سے پہلے بھی جو کوئی مدد نہیں آنے والی کسی کی طرف سے بھی خب میں کھل کے بتایا دوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے الیکشن میں پی ایم ایل این کو کوئی مدد نہیں ملنے والی اگر تو اس اس چکر میں بیٹھے میں ہیں تو پھر بہت بڑے بھول میں بیٹھے میں ہیں کیونکہ اگر بلے کا نشان رہ گیا اور تحریک انصاف کے لوگ کا الیکشن میں اتر آئے کیونکہ میں نے کل آپ کو یہ سبتا ہے کہ پنجاب کے اندر کبس کم سات سو پی ٹی آئی کے علاقین جو ہیں انہوں نے فیلڈ کی اپنے کاغذات اور کسی جنسی نے کسی اسٹیبلشمنٹ نے کسی نے ان کو نہیں روکا ایک ایک شرس پہ کئی جگہ چار چار پانچ پچ کورنگ کا انڈیٹس ہے اگر ایک بھی رہ گیا مقابلے میں پی ایم ایلن کے تو صورتحال جو چل رہی ہے وہ اس صورتحال کے اندر بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے پی ایم ایلن کی ان خواہشات اور خدشات کو جو وہ سوچ رہے ہیں چوتھی دفعہ وزارت عظمہ یا حکومت بنانے کی آج کا دن بڑا اہم ہے پہلی دفعہ الیکشن دو ہزار چوبیس کا پہلا عوامی سروے ہم نے کروایا ہے ہم نے کیا ہے اور وہ کیا بھی ہے این اے ایک سو تیس میں جو کہ نواز شریف صاحب کا عبائی حلقہ ہے جہاں میرا گھر بھی موجود ہے وہ میرا بھی عبائی حلقہ ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر یاسبین راشد جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کھڑی ہوتی رہی ہے اور اب بھی وہ کئی ڈیٹ ہے یہ بہت اہم تری حلقہ ہے جس کا اوپیننٹ پول اوپیننٹ پول بھی نہیں عوامی سروے سڑکوں پہ جا کے عوام سے ڈریکٹ بات کر کے پہلی مرتبہ آپ کو یہاں سے اسی پروگرام کے پلیٹ فارم سے اب سے کچھ دیر بعد دکھائیں گے سنوائیں گے کہ این ایک سو تیس کی عوام بیسکلی اس کا کیا مائنڈ ہے وہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہ رہی ہے ان کے دلوں کے اندر تحریک انصاف بستی ہے یہ نواز شریف صاحب کے نام سے ان کے دل کی دھڑکن دھڑکتی ہے یہ بڑا ہسٹورک ہلکہ ہے جس میں گوال منڈی لکشمی چونک انار کلی یہ تمام ایریاز جو ہے یہ آتے ہیں اور نواز شریف صاحب متواتر یہاں سے نائنٹین ایٹی فائیو سے جو ہے وہ جیتے آ رہے ہیں ایٹی فائیو میں پروینشل الیکشن جیتے تھے وہ یہاں تھے اس کے بعد این اے کا الیکشن یہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت تو یہ این اے پچانوے ہوا کرتا تھا اٹھاسی کے الیکشن کے اندر اس کے بعد اس کا نام چینج ہو کہ ایک سو تیس ہو گیا تو بڑا اہم ترین ہلکہ ہے یہ اس کا آپ کو عوام عوامی سروے پہلا عوامی سروے جو ہے اور ہماری کوش ہے کریڈبل عوامی سروے ابھی سوشل میڈیا پہ میں ایک دیکھنا تھا نون لیک ایک سروے جو ہے اس کو لاہور کا ایک نام نحاظ سروے کر کے اس کو ایسے اچھال رہی تھی کہ وہ اور وہ نہ اس کا آگے نہ پیچھے کس طرح کیا ہے کس طرح نہیں کیا ہے نہ کو اس کو جانتا ہے اور اس کو اس طرح ہائلائٹ کیا جا رہا ہے ایسے کہ لاہور کی عوام نے بس ورڈک دے دیا کہ شباز شریف زیادہ پنجاب ہوں گے ایسا ہے نہیں میرے سامنے ابھی این ایک سو تیس کا آہ سروے نہیں آیا وہ ابھی تیار ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ابھی میں تھوڑی دن میں شیئر کروں گا عوام کی کیا رہے لیکن وہ بھی ڈسکس کر لیں گے میاں جاوی لطیف صاحب عدلیہ نے ریلیف دے دیا آپ کو اتراز سنی بلے کا نشان ٹیمپرلی باپس ہو گیا کامران شاہد صاحب شکریہ آپ کا ابھی آپ نے جو فرمایا کہ اس وقت آپ چھوٹے تھے لیکن آج بھی آپ چھوٹے ہی ہیں زینی طور پر بڑے ہیں آپ ویسے تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے اور جو آپ کا سوال ہے جہاں تک آپ نے گفتگو کے آغاز میں یہ بھی فرمایا کہ جو ہمیں کوئی فرشتے مدد کو نہیں آئیں گے ہم تو صرف یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مدد کا الزام جو ہم پہ ہے اس کو صاف کیا جائے جو بات یہ کی جاتی ہے کہ اس کے پیپر چھین لیے گئے کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ باتیں کلیر ہونی چاہیے عوام کے صاحب وہ تو جن پہ الزام لگتا ہے وہ کلیر کر رہے ہیں اور ہم بھی یہاں بیٹھیں میرے دو سوال آپ سے انسر اس کا جواب دینا ہے ایک تو عدلیہ نے جو آج حکم امتنائی جاری کیا ہے آپ کو لگتا ہے صحیح نہیں کیا کیونکہ جسٹس کامران جو تھے پیشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے بڑی زبدست باتیں کی انہوں نے کہا کہ اگر شیر کا نشان لے لیا جائے کتاب کا نشان لے لیا جائے اور میں آپ کو بلکے بتا جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معتل کیا جاتا ہے پی ٹی اے کے بلے کا نشان بال کیا جاتا ہے اس کیس پر حتی فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل رہے گا الیکشن کمیشن کے میں اختیار نہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات کا لدم قرار دے انتخابات کا سکیجول کیونکہ جاری ہو چکا ہے تو الیکشن کمیشن انتخابی نشان متعلق فیصلہ اس کے بعد جاری کیا اس لیے اس فیصلے کو فیل فور معتل کیا جاتا ہے عدالتی چھوٹیوں کے بعد یہ لگے گا اور اگر پارٹی سے انتخابی نشان لے لیا جاتا پھر رہ کے جاتا ہے اگر مسلم لیگ سے شیئر پیپلز پارٹی سے تیر اور جے یو آئی سے کتاب واپس لی تو کیا ہوگا تو جناب آپ آپ کو تو انڈورسی کرنا چاہیے بینگ آپ پلیٹیکل پارٹی ورکر کے بڑا صحیح ہوا ہے ان کو واپس مل گیا نشان میاں صاحب کامران شاہد صاحب میں گزارش کروں گا اتنا ہی جتنی آپ نے گفتگو فرمائی اتنا ٹائم دیئے گا بغیر انٹرپٹ کیے گزارش اتنی ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کوئی بھی جماعت ہو اس کو اس کے نشان کا حق ملنا چاہیے کوئی پلیٹیکل ورکر ہے اس کو انتخاب میں جانا چاہیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور جو فیصلہ ہے بالکل درست فیصلہ ہے مگر میری گزارش یہ ہے مگر کہ کیا عدالتوں سے کسی کو معصوم کہا جائے گا کسی کو سیسیلین مافیا کہا جائے گا تو پھر مجھے یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے مگر سوال ضرور میرا اٹھتا ہے کہ اگر مجھے آپ سیسیلین مافیا کہتے ہیں اس کے بعد سزا دے دیتے ہیں اور سزا کے بعد سات سال بعد آپ مجھے بری کر دیتے ہیں تو کیا میرے لیے یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ بے گناہ تھے ان کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت زیادتی ہوئی اور دوسروں کے لیے یہ الفاظ کیوں استعمال ہوتے ہیں پھر میرا ایک اور سوال ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ عدد کے کیسے آپ ایک سو نوے ملین پاؤنٹ سے کے کیسے آپ آل القادر ٹرسٹ سے باہر آئیں آپ سیدھا سیدھا کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ چھے جنوری کو امریکہ میں جو کچھ ہوا کیپٹل ہل پہ انہوں نے تو سزا دے دیں میاں صاحب آپ عدالت کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے میاں صاحب آپ عدالت کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے اب آپ عدالت کو کہہ رہے ہیں عددت کا کیس ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کا کیس الیکشن سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ آپ الیکشن جید جائیں بات یہ کہ آپ اپنے دم خم پہ الیکشن لڑے رہا سر بڑی ماظرہ سے میرے بھائی بڑی ماظرہ سے بات کرنے کا موقع دے آپ بات کرتے ہیں تو میں ڈائلوگ تو نہیں کرتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر سوال چھوٹا ہونا چاہیے سوال پورا اب ابھی آپ پرائیم میسٹر بنے نہیں آپ کے لیٹر آپ ابھی ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہیں میڈیا کو کہ سوال کیسا ہونا چاہیے بھائی بھائی بات یہ ہے کہ بننے کی امید تو ہے نا تو اس لیے آپ نے کہا ڈکٹیشن شروع کر دیں ابھی آپ کو آپ رجیری میاں صاحب میڈیا ٹرائل کیا تھا آپ کا ہم نے میں نے اور بھٹی صاحب نے مل کے گالتے سن لو دوبارہ کریں گے پیاد گیر کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آؤ تو یہ قرآن میدانج اے بھائی بات اچھا گالتے سن لو ایک اتے تیڑیاں خواہشات ہی نہیں ہوگیا آئی تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خواہش کی تکمیل تو پتہ نہیں کون کرنے والا ہے لیکن اللہ سب کا ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جو میں ڈکٹیٹ نہیں کسی کو کر رہا میں یہ کہتا ہوں کہ عدد کا دوسرے کیسز کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نو دس مئی کا جس نے اینڈ سے اینڈ بجا دی پاکستان کی آپ اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے یا ایک سوء سوال آپ سے پوچھا کہ آپ کی الیکشن کمپیئن کدھر ہے میں نے آپ سے پوچھا آپ کے نواز شریف صاحب جلسے کہاں کر رہے ہیں میں نے آپ سے پوچھا آپ کا lackser میٹنگ مری بات تو سên لیں آپ سا ہی تائم آپ warranty بعض رہی ہے اس وقت صحبت باقی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں آپ سے یہ سوال پوچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمپیئن تو ہم نہیں کریں گے الیکشن کمپیئن تو ہم فیلال نہیں کر سکتے آپ پیسل یہ کر کے ہمیں جتو ہیں. کس نے کہا آپ کو؟ نہیں آپ کے جواب دیئے تھے تو مطلب ہی لیا جہا ہے کہا اچھا جواب دے. کامران کامران اس طرح مناسب نہیں. میرے بھائی میرے بھائی تھوڑا سا تحمل سے جی میرے جان فرمایے فرمایےdzیگن چھوٹی کر کے آئے ہیں آپ تھوڑا سا تحمل فرمایے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں برنہ پان کھا لیں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ بھائی میرے بات سیدھی اتنی نہیں ہے جتنی معصومیت سے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنی بورڈ کی میٹنگ چل رہی ہیں جو ہی یہ میٹنگ ختم ہوگی اس کے بعد آپ ٹکٹوں کی تقسیم کریں گے ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد آپ حلقے میں جائیں گے کسی کو ساتھ لیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھے لوگوں نے اپلائی کیا ہے ہاں ان کو چھوڑ کے ہے بالکل ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ کا یہ جواب تو بڑا زبدست ہے دیکھیں گے آپ جب جائیں گے تو کیا کریں گے